ایک فارمیولا یاد رکھیں ماں باپ ہونے کے ناتے ایک کلیا یاد رکھیں ماں باپ ہونے کے ناتے ایون ٹیچرز یا کوئی بھی جو انسان ہے آپ کسی میں کوئی بھی چیز بڑھانا چاہتے ہیں اس کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیں آپ اپنے بچے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بولے تو جب اچھا بولے اس کو ہائلائٹ کریں بیٹا آپ نے بہت اچھا بولے جب ہائلائٹ کریں گے اس پہ تھوڑا زور دیں گے وہ اور اچھا بولنے کی کوشش کرے گا تو آپ اچھا اب فرض کہا لیں یہ فرض کہا لیں کوئی ایک ہم پیرنٹس لے لیتے ہیں تو اگر فرض کہا لیں کہ وہ اردو میں اچھے نہیں ہیں انگلیش میں اچھے ہیں میں اس کو چھوڑ کے اردو میں وہ اچھے نہیں ہیں اور میں بولوں تم اچھے ہی نہیں ہو یہ دیکھو اردو میں تمہارا کیا حال ہے تو وہ اس میں اور برا ہوگا پتہ ہے کیوں کیونکہ جس کے لئے اچھا ہونا ہے وہ پہلے اس کو برا کہا چکا ہے دیکھیں سادی سی بات ہے آپ یہاں پہ کڑے ہو جائیں اگر فرض کہا لیں یہ چھٹی کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بولوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے اس سے ان کے اندر یہ آئے گا کہ میں نے چھٹی نہیں کرنی کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر میں ان کو بتا دوں کہ آپ چھٹی کرتے ہیں آپ ہیں یہ ایسے آپ چھٹی کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کہنا ہے یہ پہلے ہی ایسے سوچتے ہیں تو میں پھر چھٹی کر لیتی ہوں یہ پہلے ہی ایسا سوچتے ہیں تو میں پھر کیوں کوشش کروں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے میں کوئی بھی چیز جو بڑھانا چاہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا کریں اور یہی چیز میں ادھر بھی کوشش کرتا ہوں اور ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں کہ کسی بچے میں کوئی بھی اچھی چیز ہے اس کو ہائی لائٹ ضرور کیا کریں موسیقی